بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کائنات کی اس ہستی کی بارگاہ میں ہم نے سلام عقیدت پیش کرنا ہے دنیا جسے ملیقات الارب کے نام سے جانتی ہے دنیا جنہیں مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ اور تاہرہ کے نام سے پکارتی ہے میری مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ فدا ہو امی و ابی وہ ذات کے جس ذات کا نام لیتے ہوئے انسان کی روح بھی سجدہ ریز ہوتی ہے اس کی نظریں بھی سجدہ ریز ہوتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو در یتین تھے اسلام کی دامن میں ابتدان جو داخل ہوئے وہ بھی سب کے سب غرابات ہیں میرا دین غریبوں میں آیا اور غریبوں میں اٹھایا جائے گا لیکن اسلام کو سب سے بڑی اور پہلی طاقت کہاں سے ملی قرآن حکیم کہتا ہے اے محبوب ہم نے مالی طور پر آپ کو تنگ دس پایا سو سیدہ خدیجہ سے عقد کر کے ہم نے آپ کو غنی کر دیا آپ کو مالی طور پر اس قابل بنا دیا کہ اب آپ خرچ کرنے والے ہو گئے ناظرین اکرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تل مکرمہ کی سرزمین پر موجود ہیں اور آپ کا تعرف ایک دیانتدار امانتدار اور عظیم انسان کے طور پر تمام اہل مکہ کے درمیان موجود تھا سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بہت بڑا مال تجارت پورا سال مختلف ممالک کے اندر مال تجارت آتا اور جاتا تھا تو سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے معلومات کے لئے اپنے غلاموں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مئیت میں بھیجا اور مال تجارت لے کر شام گئے اور سیدہ نے کہا اپنے غلام سے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے آگا اور باخبر کریں گے جب سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے غلام واپس آتے ہیں تو وہ آ کر بڑی حیرت انگیز باتیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے خدیجہ ہم نے ایسا باقردار باہیا اور تجارت کے اندر اصول پسند انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو منافع بھی کم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مال کی خوبیاں اور خامیاں ساری بتاتے ہیں لیکن گفتگو کا انداز اور لب و لہجہ ایسا مٹھاس والا ہے کہ دیکھنے اور سننے والا آپ کا گربیدہ ہو جاتا ہے چھوٹ سے آپ کو نفرت ہے سچائی کی بنیاد پر آپ تجارت فرماتے ہیں اور لوگوں کا کم سے کم نقصان چاہتے ہیں لوگوں سے ہمدردی بھی ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے اعصاف سنے تو آپ نے عقد کے لیے نکاح کے لیے پیغام بھیجا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی چچا باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کروں گا چونکہ میری پرورش آپ فرما رہے ہیں وہی میرے موسن اور مربی ہیں آپ نے اجازت دی تو یہ فیصلہ ہوگا جب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے رسول خدا نے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ کی سب سے بڑی تاہرہ اور پاک باز خاتون بھی سیدہ خدیجہ تلکبرہ ہیں اس لیے یہ جو پیغام آیا ہے اس سے فوراں آپ قبول فرمائیں ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہوا کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک عورت اگر بزنس کرتی ہو اور کاروبار کرتی ہو تجارت کرتی ہو تو بد کردار بھی ہو سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت سیدہ خدیجہ نے فرمائی ہے اور وہ سب سے بڑی تاجرہ ہونے کے ساتھ سب سے بڑی تاہرہ اور پاک باز خاتون بھی تھی ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کے بعد سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کی خزانوں کی صرف کنجیاں اونٹوں کے اوپر صندوقوں کے اندر رسول اللہ کے گھر تشریف لائے تھے خزانہ نہیں بتا رہا خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ صندوقوں میں بند تھی اور وہ صندوق اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مال تجارت کتنا ہوگا جو اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کے فروغ اور تقویت اور اسلام کی حمایت میں سیدہ نے وقف کیا آج ہمارے سامنے مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہوں نے اسلام کے لیے وقف کی ان کے نام بھی موجود ہیں اور ان کے کام بھی موجود ہیں ہم انہیں صلاحاتیں ہیں سلام پیش کرتے ہیں لیکن قربان سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ پر سب کچھ دے دیا اور ایک چیز بھی تاریخ میں آج تک مرکوم نہیں ہے ایسا دینا سیدہ خدیجہ ہی کا کام تھا شاید اسی کی وجہ سے ہمیں سیدہ خاتون جنت جیسی عظیم بیٹی نظر آتی ہیں جو اپنا پورا گھر راہ خدا میں لٹا دیتی ہیں اور پھر اس پہ اللہ کا شکر بجال آتی ہیں ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو گھر میں نبی کریم کی مونس بھی ہیں غم گسار بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سے بے حد محبت تھی اور آپ کی بڑی سخاوت کی اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہر ایک کے احسانات کے بدلے میں نے دنیا میں چکا دیئے ہیں لیکن میری خدیجہ وہ ہے جن کے احسانات کے بدلے میں قیامت کو اللہ سے لے کر دوں گا ناظرین کرام دس رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے کریم اور مشفت چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یا تین دن آپ کا غم نہیں منایا بلکہ پورا ایک سال عام الحزن غم کے سال کے طور پر میرے آقا نے منایا اور اس پورے ایک سال میں آقا کے چہرے پر کسی نے مسکرات نہیں دیکھی تھی ناظرین کرام سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کے بے پناہ احسانات ہیں کیا یہ احسان کافی نہیں ہے کہ آپ نے اس عظیم بیٹی کی پرورش کی اور وہ اس کائنات کو دی کہ جو رہتی دنیا تک ہر بیٹی کے لیے نہ صرف کردار کی عمدہ مثال ہے بلکہ جو بیٹی جنت میں جائیں گی اس کے لیے وہ جنت کی سردار ہوں گی میری مراد سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ہے آج ہم سلام پیش کرتے ہیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کے اس کردار پر کہ جس کے سبب ان کی ساری زندگی میں مکہ کے کسی چوٹی کے کافر اور سردار کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کی طرف انگلی اٹھا سکے اس لیے کہ مکہ کے سارے سردار سیدہ خدیجہ کے مقروض تھے اور سیدہ خدیجہ نے بھی اس دنیا سے وصال کے وقت یہ فرمایا تھا کہ اے رسول الرحمت میری موجودگی میں کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کوئی طرف میلی انگلی اٹھا سکے لیکن شاید میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ لوگ آپ کا حیاء اور لحاظ نہ کریں سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے اسلام پر بانی اسلام پر انگنت احسانات ہیں اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار اور اعلان کرنے کا احساس سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کو جاتا ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کی ذات کو آپ کے اسلام پر کیے جانے والے تمام احسانات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے جو آپ کی عقیدت محبت اور انصیت تھی پروردگار عالم ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ کے عظیم کردار کو اپنانے اور اپنے کردار کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے